ٹونی ہیومنگ کی پچھلے پورا ہفتہ پچھ پر کی گئی محنتیں رنگ لائیں گی یا نہیں لائیں گی یہ تو کل پچھ پر کھیلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا البتہ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اناؤنس کر دیا گیا ہے پاکستان ورسز انگلینڈ کے تھرڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اس میچ کے لیے جو ٹیم ہے وہ وہی رکھی گئی ہے جو کہ پریویس ٹیسٹ میچ کے اندر تھی وہی سارے کا سارا کمبینیشن ہے اور ایک جو مومنٹم بنا تھا اس کے فلو کو جاری رکھنے کے لیے اس کو برقرار رکھا گیا ہے سپن کے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس وہی تین سپنر دیا نیکی ساجد خان نومان دھ پپا دھ لیجنڈ اور جتنی کنٹریبیوشن صدر ممنون حسین کی کسی دور میں ہمارے ملکی تصور میں تھی اتنی ہی زاہد محمود صاحب کی تھی لاسٹ میچ کے اندر تو ان کو بھی بھارال برقرار رکھا گیا ہے you never know کہ راول پنڈی کی جو وکٹ ہے وہ کب جو ہے تو لیک سپنر کو جو ہے تو ٹرن دینا شروع کر دے اور وہاں پر بڑی بڑی رفس بننا شروع ہو جائیں جس کی وجہ سے جو ہے تو زاہد محمود کو بھی ٹرن جو ہے تو ملنا شروع ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ وہاں پر جو ہے تو وکٹ سلینڈ میں کامیاب ہوں پچھلے جمعہ سے ہی شان مسعود نے ڈیمانٹ رکھ دی تھی کہ مجھے تو ویسے ہی وکٹ چاہیے ویسے ہی پیچ چاہیے جیسا کہ ملتان سٹیڈیم میں دی گئی تھی اب انہیں کون سمجھائے کہ وہ چھٹے دن کی وکٹ تھی میرے بھائی وہ چھٹے دن کی وکٹ تھی یہ بچوں کی طرح جب آپ ایک چیز کے خواہش کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں 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 مجھے تو دو ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی یہ one of the puttest wicket of cricket world جو ہے جسے مانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر world cricket جانتی ہے راول پنڈی کی جو پچھ ہے وہ one of the puttest اب یہ میں ایک نئی term اجاد کر رہا ہوں آج Michael Atherton نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو اس کو bake کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس کو deteriorate کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کو change کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ one of the flattest track ہے پوری دنیا کا سو اس کو change کرنا اوپر سے موسم بھی اس طرح سے گرم نہیں ہے جس طرح سے ملتان کے اندر تھا بھارال شان مسود نے ایک اچھی demand کی یہ ہمارا ایک template ہے spinning template جو ایک ساپارٹ ان کی کوشش و کاوش رہی ہے کہ وہ اسی قسم کی جو ہے تو وکٹ ان کو ملے اور اسی طریقے سے وہ spinners کو utilize کریں ٹونی ہیومنگ نے بہت کوشش کی ہے بڑے 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 بلورز لگا دیئے بڑے بڑے ہیٹرز رکھ دیئے اس کو bake کیا cook کیا مثالہ ڈالا اچاری مثالہ لیدہ ڈالا اس کے اوپر بریانی مثالے کا پورا چھڑکاؤ کر دیا تڑکے لگا دیئے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ اپنے آپ کو change کرتی ہے کہ نہیں کرتی میں نے اپنی پچھری report کے اندر بھی کہا تھا کہ اقبال نے اپنی شائری سے برسغیر کے لوگوں کو جس انداز میں change کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیچھے جو انتھک محنت کی تھی اس سے بھی زیادہ محنت ٹونی ہیومنگ نے اس pitch کو جو ہے تو deteriorate کرانے میں اس کو جو ہے تو bake کرنے میں کی ہے بڑے بڑے پنک ہیں جو کہ factory اور ملوں کے اندر ہوتے ہیں ان کو لگایا ہے اس نے اور اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے تو میں اس وکٹ کو change کروں اب دیکھنا ہے کہ کل یہ وکٹ کیسے perform کرتی ہے اگر بل فرز انگلینڈ گیا تاس جیت اور وکٹ ہوئی flat تو یاد رکھئے گا میرے بھائیوں میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں کل کے دن ہی جو ہے تو انگلینڈ نے جو ہے تو پانچ سو سکور cross کر لینا ہے کیونکہ انگلینڈ ٹیم ایک ایسے ٹیم ہے وہ بیک فوٹ پر نہیں جائے گی وہ ریبورٹس ہیں ان کے اندر ایک کمانڈ فٹ کر دی جاتی ہے کوچ کی طرف سے مینجمیٹ کی طرف سے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ ریبورٹس کی طرح آگے شروع ہو جاتے ہیں انہیں نئی فکر اپنی وکٹس کی انہیں نئی ٹینشن اپنے جو سٹیٹس ہیں ان ساری چیلوں کی کوئی ٹینشن انہیں نہیں ہے انہیں صرف صرف ایک ٹینشن ہے کہ جو ہمیں کمانڈ دی گئی ہے ہم نے اس کو جا کے پورا کر رہے ہیں لاسٹ میچ میں آپ نے دیکھا اتنا اتنا ٹرن ہو رہا تھا شارپ ٹرن ہو رہا تھا پھر بھی وہ ریورٹس سویپنگ مار رہے ہیں فرنٹ کی سویپنگ مار رہے ہیں ملکہ ان کو آپ روک ہی نہیں سکتے ان کا جو ایک منٹل ڈائیلیمہ ہے جس کے اندر وہ جا چکے ہیں ان کا جو ایک وہ انہوں نے بیز بال شروع کی ہے وہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں تین چار سال ہو گئے ہیں ٹرن ایک نہیں جیتے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسی کے ذریعے ہی جو ہے تو ورک کریں گا اور بہت سی جگہوں پر انہیں جو ہے تو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اس بیز بال کو استعمال کرتے ہو دیکھنا یہ ہے اگر بلفرض ٹانی ہیومنگ نے جو اتنا کام کیا ہے وہ کام نہ آیا اور وہ سارے کا سارا جو پچھ ہے جو کہ سوئی ہوئی پچھ ہے صدیوں سے سوئی ہوئی پچھ ہے اگر اس نے وہ ڈیٹریئٹ نہ ہوئی وہ سپن نہ ہوئی تو میرے بھائیو پھر بس اللہ ہی حافظ ہے پھر اللہ ہی نگے بانت دیکھنا ہوگا کل کیا ہوتا ہے بارال کوشش تو بڑی کی گئے جنہوں ڈارڈ آباؤڈ اٹ کیوریٹرز نے بڑی محنت کی ہے اپنے سپن ٹیمپلیٹ کو کارگر ثابت کرانے کے لیے دیکھنا ہی ہوگا کیا وہ کتنا ہی اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دوسری طرف امرجنگ ایشیا کپ کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم نے سیمیز کے لیے کالیفائی کر لیا ہے ابھی ریسنٹ میچ کے اندر یو اے ای کو بڑے مارجن یعنی کہ ایک سو چودہ سکوروں سے پاکستان نے ہرایا ہے دو ہلکی ٹیموں کے ساتھ میچ تھے امان اور یو اے ای کے ساتھ جو کچھ انداز میں جیتے ہیں اب سیمیز کے اندر یا تو اغانستان ہوگا یا سری لنکا ہوگا اس کے ساتھ میچ ہوگا let us see what might happen and what might not لیکن good good come back after losing first match against india آسان نہیں ہوتا ایک آپ کی epic rivalry ہو اور پھر اس ٹیم کے خلاف آپ ہار جائیں اور سب آپ پر جو ہے تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ تھوڑا سا comeback کریں اور ٹورنمیٹ کے اندر واپس ہیں سیمیز کے لیے qualify کریں so best wishes for them good going and we do believe we do wish کہ وہ اچھا جو ہے تو وہاں پر perform کریں گے اور پاکستان کے لیے کم از کم ایک مرتبہ پھر جو ہے تو یہ title لے کر آئیں گے Michael Atherton نے کہہ دیا ہے بلکہ فرما دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ پنڈی کی پچھ کو change نہیں کر سکتے یہ one of the flattest track ہے اچھا اس کی بات بالکل درست ہے یہ کوئی اتنا وہ اس طرح سے deteriorating track نہیں ہے یہ پھٹا پھٹا وکٹیں جو ہم کہنا شروع ہیں پنڈی کی وجہ سے کہنا شروع ہیں ہر بندہ بنا رہے بابر صاحب بھی 190 سکیننگ کھیل رہے ہیں ادھر سے یہ term جا دوئی پھٹا وکٹ پھٹا وکٹ واقعہ ترنگر آپ اس کے ابھی بھی shape دیکھیں اتنا بیگ کرنے کا بلکل چمک رہی ہے خوبصورت ایسے لگتا ہے جیسے fair and lovely اس کو پر کس نے لگا کر رکھی ہے اور دیکھنا ہوگا وہ کیا کرتی ہے ملتان کی تو چھٹے دن کی وکٹ تھی جہاں سے وہ اس کو ڈیٹیریئٹ کرانا جوے شیر لانے کے مترادف ہوگا لیکن Michael Atherton بھی جو ہے وہ بھی اس وقت چال کھیل رہا ہے جیسے اگر کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہو یا لگ رہا ہو کہ یہ آگے جا کر کچھ کرے گا تو دوسرے آگے اسے کہنے لگ جاتے کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو اس کو میں نے کیا اس کو کوئی تو اس قسم کی وہ جو ہے یہاں پر ایک منابلی سے ڈیویلپ کر رہے پرال آپ جو ہے تو اس بات کی تینشن نہ لیں آپ کا جو ایک سپننگ ٹیمپلیٹ ہے اس پر پورا رہیں اور بھاڑ میں گئی Michael Atherton کی بات آپ اپنی بات پر قائم رہیں جو آپ کا سپننگ ٹیمپلیٹ ہے اس کو پورا رکھیں and let us hope for the best for the third test match between Pakistan and England fingers are crossed